السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی یوٹیو فیملی آج میں آپ لوگ لئے ہیں ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ ہمارے فیس کے اوپر ایکنی کیوں بنتی ہے اگر آپ کے فیس کے اوپر ایکنی ہے ایکنی سکارز ہیں ڈرک سپورٹس ہیں آپ کی سکن لوز ہو چکی ہے ایکنی کی وجہ سے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ایکنی کو کیسے ختم کرنا ہے ایکنی سکارز کو کیسے ختم کرنا ہے کون سا فیس وش یوز کرنا ہے کون سا سیرم یوز کرنا ہے اور کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمارے فیس کے اوپر ایکنی بنتی ہے وہ سب کچھ آج آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر معلوم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے کومن وجہ یہ ہوتی ہے ایکنی کے آنے کی کہ ہم اپنی زندگی اپنے روٹین کے اندر فاس فوٹ کا یوز کرتے ہیں ٹیلی بیسز پر اس لیے ہمارے فیس کے اوپر ایکنی آنا شروع ہو جاتی ہے میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے جب تک آپ کا ایکنی ٹھیک نہیں ہوتا آپ لوگ فاس فوٹ کو اوائیڈ کیجئے تلی ہوئی چیزیں مت کھائیے گریس کریں ان سے تاکہ آپ کی ایکنی جلد از جلد ٹھیک ہو جب آپ فاس فوٹ نہیں کھائیں گے تو آپ کی فیس کے اوپر اوائل نہیں آئے گا اوائل نہیں آئے گا تو پیمپل نہیں پڑھیں گے نہ ہی پیمپل ہوں گے نہ ہی سکارز ہوں گے نہ ہی ڈرک سپورٹ پڑھیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں یہ سب سے کومن وجہ ہوتی ہے ایکنی کے آنے کی اب یہ جو ہمارے پاس فرس پک ہے یہ چکس کے اوپر ہے ایکنی ہو رہی ہے ان کے یہ والی ایکنی تب ہوتی ہے اگر یہ آپ کے فیس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا پیلو گندہ ہے وہ چینج کیجئے سیکنڈ والی پک کے اوپر یہ ریٹ کلر کے دانے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ہارمینل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کے فیس کے اوپر اس طریقے کی ایکنی بنتی ہے تھرڈ پر یہ جو ہمارے ماتھے کے اوپر دانے تب ہوتے ہیں جب ہم فیس وش تو یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا فیس وش اچھا نہیں ہوتا آئل کو کنٹرول نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہمارے ماتھے کے اوپر ایکنی آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے آئس کے نیچے یہ والے دانے ہوتے ہیں آئس کے نیچے یا چکس کے اوپر آپ لوگ کی یہ والے دانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو اشد ضرورت ہے اپنے فیس کو ڈبل کلینزنگ کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے فیس کے اوپر اتنی ایکنی ہو جاتی ہے ہم بہت کچھ یوز کرتے ہیں جو بھی ہمیں کہتا ہے کہ یہ ٹیوب یوز کرو یہ یہ ڈاکٹر کو دکھاؤ ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے فیس کی اٹنی ٹھیک نہیں ہوتی تب ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری سکن اب اس کی طریقے سے نہیں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں ہم سے گلتی ہوئی رہی ہوتی ہے آپ لوگ آٹھ گنٹی کی نیند لیجئے آٹھ گلاس پانی پیجئے یا بارے گلاس پانی پیجئے ڈپریشن نہ لیجئے کسی چیز کا اسٹریس نہ لیں انشاء اللہ تعالی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ اپنا کیر کریں گے بیس فیس فرش یوز کریں گے بیس سیرم یوز کریں گے تو اس سے آپ کی ایکنی بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گی ایکنی کی کومن وجوات یہ بھی ہوتی ہے ایکنی ہمارے سکن پہ تب بھی آ سکتی ہے جب ہم اپنے فیس کے اوپر کوئی حارم چیز یوز کرتے ہیں جیسے کہ ابھی جو ہے نا بہت زیادہ ان ہیں نائٹ کریمز جو کہ بزار میں لوکل والی نائٹ کریمز ہوتی ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں پھر ان کو اپنی سکن کے اوپر لگا لیتے ہیں جو کہ وقتی طور پر ہمارا کلر بہت زیادہ برائٹ کر دیتی ہیں ہمیں اسے لگتا ہے کہ بہت اچھی ہو گئی ہماری سکن لیکن پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے فیس کے اوپر ایکنی آنا شروع ہو جاتی ہے رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈارک سپورٹس بن جاتے ہیں ایکنی لوس ہو جاتی ہے وائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم نے کوئی لوکل پروڈیکٹ یا ہام چیز یوز کر لی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے تو آپ لوگ پلیز ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے مجھے بھی ایکنی کا ایشو تھا تو میں نے بہت کچھ ٹرائے کیا میں بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس گئی ان کو دکھایا لیکن میری ایکنی ٹھیک نہیں ہوتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں نیند پوری نہیں کرتی تھی فاس فوٹ کا زیادہ یوز کرتی تھی پانی اتنا نہیں پیتی تھی جتنا مجھے پینا چاہیے تھا اس لیے پھر میں نے اپنی روٹین کو ٹھیک کیا اس کے بعد الحمدللہ مجھے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا اگر آپ لوگ کو میری اس ویڈیو سے کوئی بھی ہیلپ ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی چکس پر ایکنی ہے ماتھیں کی اوپر ایکنی ہے تو میرا ماننا یہ کہ آپ کاسمیٹک کو بائے بائے کہہ دیں ایسی ایکنی ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی بار بار آتی رہتی ہے کاسمیٹک کے چیزیں مت یوز کریں چاہے وہ وائٹننگ کریم ہو یا کچھ بھی ہو کچھ دن کے لیے آپ بس سب کچھ چھوڑ دیجئے ہوم ریمیڈیز پہ آ جائیے ہوم ریمیڈیز کا یہ ہوتا ہے ہوم ریمیڈیز میں آپ ایکنی کی ہوم ریمیڈیز دیکھئے وائٹننگ کی دیکھئے بہت اچھی ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں اتنی ہی اچھی ہوتی ہیں جتنا کہ آپ کو کوئی بھی کاسمیٹک کی چیز اتنا ایفیکٹ دیتی ہے اتنا ہی ہوم ریمیڈیز بھی آپ کو ایفیکٹ دیں گی اگر آپ لوگ انہیں ٹھیک طریقے سے یوز کریں گے میرے چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز ہیں آپ وہ بھی جا کر ووچ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی بس ایک ہفتہ آپ لوگوں نے وہ روٹین فالو کرنی ہے جو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی ون ویک کا یہ میرا آپ لوگ کے ساتھ چیلنج ہے کہ آپ لوگ کی سکن بہت بہتر ہو جائے گی ابھی میں آپ لوگ کچھ فیس واشز دکھاتی ہوں آپ وہ بھی بائے کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایکنیس کا فیس واشز ہے یہ تھوڑا سا ایکسپنسیف پڑے گا آپ کو آپ لوگ یہ بھی بائے کر سکتے ہیں یہ ایکنی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کی فیس کے اوپر ایکٹیو ایکنی ہے ایسی زدی والی ایکنی ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تو بس ون ویک آپ یہ والا فیس واشز یوز کیجئے میں نے اس کو ون ویک یوز کیا تھا میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی میری ایکنی میں کتنا فرق ہوا تھا آپ لوگ یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا آرام سے بائے کیجئے سیکنڈ پر ہے میرے پاس ٹی ٹری نیم فیس واش یہ بھی آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے نیم جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے تو ہماری ایکنی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نیم تھرڈ پر ہے میرے پاس سیلک سیلک ایسیڈ سیلک سیلک ایسیڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سکن کو بہت زیادہ رپیئر کرتا ہے ایکنی کو آنے میں بلکل ختم کر دیتا ہے ایکنی آتی ہی نہیں ہے ہماری سکن پر جب ہم سیلک 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 ایسیڈ کا یوز کرتے ہیں اگر آپ کو ایکنی کا ایشیو ہے تو آپ لوگ سیلک سیلک ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو بہت سارے فیس واشز دکھا رہی ہوں جو بھی آپ لوگ کے پاکٹ فرنڈلی ہو آپ وہ بائے کر لیجئے گا یہاں پر میرے پاس یہ والا فیس واش ہے آپ یہ بھی بائے کر سکتے ہیں یہ سارے فیس واشز آپ لوگ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آرام سے مل جائیں گے ایکنی کیر کا فیس واش ہے یہ بھی میں نے یوز کیا تھا یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت بہت اچھا ہے یہ بھی ایکنی کے لئے ہیں اگر آپ لوگ کو فیس واش سوٹ نہیں کرتے تو آپ بار بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایکنی سوفٹ بار ہے یہ بھی بہت اچھا ہے ایکنی کے لئے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو کسی بھی ایزرلی سٹور پر آویلیبل ہوگا ایکنی کلیر ہے میرے پاس یہ بہت ہی پاکٹ فرنڈلی ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ والا فیس واش لے سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا فیس واش ہے اس سے بھی آپ کی ایکنی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے اگر آپ کی فیس کے اوپر ایکنی سکارز ہیں یا پھر ڈرک سپورٹس ہیں تو آپ لوگ یہ کلیر ایک سوپ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا سوپ ہے یہ آپ کو وائٹننگ آپ کے گڑھوں کو برے گا آپ کی فیس کی سکن کو ٹائٹ کرے گا اب میں آپ لوگوں کچھ سیرمز بتاؤں گی جو آپ مارننگ میں اور ایوننگ میں یوز کریے گا ان فیس واشز کے ساتھ فرس پر ہے میرے پاس نائسینیمائٹ نائسینیمائٹ جو ہے آپ کی ایکٹیف ایکنی کو ختم کر دے گا اس کارز کو روکے گا آپ کے کلر کو بھی برائٹ کرتا ہے یہ سیکنڈ پر ہے میرے پاس سائلک سائلک ایسیڈ یہ بھی آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ٹھیک کرتا ہے ایکنی کو روکتا ہے تھرڈ پر ہے میرے پاس ہائلرونک ایسیڈ آپ یہ لوگ یہ بھی بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیس کے اوپر ریڈ والے دانے ایکنی کی وجہ سے نشان ہو گئے ہیں گڑے پڑ گئے ہیں آپ لوگ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سارے فیس واشز اور سیرم آپ لوگ بائے کر لیجئے گا بہت ہی پاکٹ فرنڈلی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ سیرم آپ لوگ کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں میں ایک کا نام نہیں لوں گی میں نے جہاں کا یوز کیا تھا اورہ پارہ سے بائے کر سکتے ہیں بین بی سے بھی بائے کر سکتے ہیں بہت اچھے پروڈکٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے آپ کہیں سے بھی بائے کر لینا ضروری نہیں ہے کہ جہاں کا میں نے بتایا آپ وہیں سے بائے کریں جہاں آپ کی جیب اجازت دے آپ وہیں سے بائے کریے گا لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی ایکنی کے لیے بہت اچھی ہیں یہاں پر میرے پاس بین کے لیے فیس ووش ہے یہ سارے فیس ووشز منز بھی یوز کر سکتے ہیں گلز بھی یوز کر سکتے ہیں وومن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹین ایج بچے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سارے آپ لوگوں کو کوئی بھی ان سے نقصان نہیں ہوگا آپ کی ایکنی کو روکنے میں ختم کرنے میں مدد کریں گے میرا چیلنج ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے کوئی سب یہ فیس ووش پائے کرنا ہے ان میں سے then niacinamide پائے کریں بس اگر آپ کو ایکنی ہے تو آپ مارننگ میں اور ایوننگ میں فیس واش کریں اور پھر niacinamide اپلائے کریں ون ویک کے بعد آپ مجھے اپنی سکن کا بتائیے گا یہیں پر آ کر کہ آپ کی سکن کتنی امپروو ہوئی ہے آٹھ گھنٹے کی نید لیجیے آٹھ سے بارہ گلاس پانی پیجئے کوئی سی بات کا سٹریس نہیں لیجئے جو ہوتا ہے بہتری کیلئے ہوتا ہے یہ سوچ کر سب کچھ اللہ تعالی پر چھوڑ دیجئے پھر ایک ہفتے بعد آپ لوگوں نے یہی پر آنا ہے اور اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے ریزلٹس ملے ہیں اگر آپ لوگ وہی روٹین فالو کرتے ہیں فاس فوڈ کو چھوڑ دیتے ہیں مارننگ ایوننگ میں آپ سیرمز یوز کرتے ہیں فیس واش یوز کرتے ہیں فاس فوڈ کو بلکل چھوڑ دیتے ہیں آٹھ گھنٹے کیلئے لیتے ہیں بارہ سے آٹھ گلاس تک پانی پیتے ہیں تو آپ کی سکن اسی طریقے کی ہو جائے گی جیسے کہ سکرین پر ابھی چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی میں بہت شور ہوں اگر آپ لوگوں میں یہ ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ